مہنگے اور غیر ضروری منصوبے بند کم لاغت والے ترقیاتی کام جاری رکھنے کا فیصلہ میٹرو بس کی ٹکٹ اور رمضان بازاروں کی سبشیڈی بھی کم کرنے کی تبتویز پنجاب حکومت کا کم لاغت زیادہ فائدہ سلوگن کے تحت کام جاری رکھنے کا پلان تیار وفاق کے بعد پنجاب کے بجٹ کی تیاری کا ملتیز عوامی نمائندوں سے مزید تجاویز طلب پنجاب حکومت نے نئی بھرتیوں پر بھی پابندی لگا دی جاری ترقیاتی منصوبوں اور دیگر یونٹس میں بھرتیاں نہ کرنے کا فیصلہ محکمہ سروسیز پنجاب نے تمام اداروں میں بھرتیوں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا حکومت کا عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال کر معیشت کو مشکل سے نکالنے کا فارمولا سمارٹ فونز اور سگرف مہنگے اٹھارہ سو سی سی گاریوں پر درامدی ڈیوٹی میں بھی اضافہ بجلی اور گیس کے بعد آٹا برائلر اور سبزیاں بھی مہنگی حکومت عوام کو مہنگائی کے جھٹکے لگانے لگی نئی حکومت نے عوام پر گیس بم گرا دیا گھریلو اور کمرشل سارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں دس سے ایک سو تین تالیس پیسر تک اضافہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان عوام پھٹ پڑے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مہنگائی کا توفان آئے گا حکومت فیصلہ واپس لے شہیوں کی اپیل آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے گیس قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا حمزہ شہباز کا کہنا ہے غریبوں کو سہان خواب دکھانے والے حکومت میں آ کر تبدیل ہو گئے مہنگائی کا کورا برساتے ہوئے آسد عمر کو اپنے اعلانات یاد نہیں رہے نعرے لگانے والوں کے پاس نئے پاکستان کے لیے کھوکلے دعووں کے سوا کچھ نہیں نون لیگ کا آٹھے کی قیمت بھی کم کرنے کا مطالبہ لیگی رکن سادیا تیمور نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی سینجی اسوسییشن نے گیس اضافہ مسترد کر دیا پہلے ہی سینجی کا استعمال کم ہو چکا پندرہ روپے فیلٹر مہنگی ہو جائے گی سینجی اسٹیشن کی بندش کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا چیئرمن سینجی اسوسییشن غیاس پراچہ بلا جواز گیس کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر بوجھ ڈال دیا گیا ہمارے دورے حکومت میں گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوئی حکومت کی ناکام پولیسیوں کا بوجھ غریب آدمی کو برداشت کرنا پڑے گا بائیس کروڑ عوام میں صرف سات لاکھ افرار ٹیکس ادا کرتے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی کی انتخابی مہم کے دوران میڈیا سے گفتگو سابق حکومت کی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی نے کارکردگی کو متاثر کیا لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو ارب روپے لٹا دیے گئے دورائی کے شعبے میں نو ارب روپے واجب الاداہ ہیں سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کا مختلف محکموں کے اجلاس پر خطاب افسران کو سو روزہ پلان پر ٹھوس منصوبہ بندی کی ہدایات جہاں انساق نہ ہو وہاں جنگل اور ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے ہم ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں نیکی پر عمل کرنا آسان ہو ملک میں حقیقی تبدیلی کے لیے نوجوان نسل کو کردار ادا کرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں کنونشن سے خطاب برطانوی وزیر داخلہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات پاک برطانیہ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب سے بھی ملے باہمی دلچسپی کے امور خطے کی سیاسی صورتحال پر بات چیت پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی بھی گئے بادشاہی مسجد اور شاہی کالا کا بھی دورہ ایک لاکھ تیرانوے ہزار کنال آرازی سکینڈل ہائی کورٹ کے حکم پر تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درد ایس ایچو اسلامپورا نے ایف آئی آر کی کوپی عدالت میں جمع کرا دی عدالتوں کو بدنام کرنے والے تمام ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو تیس روز میں مقدمے کی تفتیش مکمل کرنے کا حکم دنیا میڈیا گروپ نے سب سے بڑے آرازی سکینڈل کو بے نقاب کیا تھا پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی کی تیاریاں پنجاب حکومت نے پنجاب پولیس ری فارمز کمیشن تشکیل دے دیا سابق آئی جی خیبر پستون خار ناصر خان درانی کمیشن کے سربراہ مقارر میکمہ داخلہ پنجاب نے تا یوناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نو اور دس محرم کو چھٹی ہوگی پنجاب حکومت نے دو چھٹیوں کا اعلان کر دیا نوٹیفیکیشن جاری سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کا محرم الحرم کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ جلوس کے روٹ پر صفائی سترائی اور تجابوزات کا جائزہ لیا گیا جلوس کے منتظمین سے دی ملاقاتیں ڈیپٹی کمیشنل لاہور کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایات محرم الحرام کے جلوسوں کو مانیٹر کرنے کے لیے آئی جی آفیس میں مانیٹرنگ سیل قائم دین ایس پیز مختلف اوقات میں جلوسوں کو مانیٹر کریں گے بی آئی اے میں کامالات ہونے لگے پابندی کے باوجود ایر ہوسٹس کینیڈا پہنچ گئی فریحہ مختار کینیڈا جا کر غائب فریحہ مختار کو دو ہزار پندرہ میں کرنسی اور موبائل پون سمگل کرنے پر معاقل کیا گیا تھا موڈل ٹاؤن پولیس کی بڑی کار روائی موٹر سائیکل اور کار چوری میں مرویس پانچ گینگز گرفتار ملزمان سے اٹھارہ گاڑیاں اٹھاریس موٹر سائیکلیں برامت گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی مالیت دو کروڑ روپے ہے ملزمان کے قبضے سے بارداتوں میں استعمال کیا جانے والا اسلحہ بھی برامت جرائم پیشہ اپراد بے لگام پولیس بلکل ناکام شہر میں ڈاکے ہی ڈاکے کوٹ لکپر وادت کالونی سمن آباد لیٹن رول لاری اڈا ٹاؤنشپ میں شہری لٹ گئے ڈکیتی کی بارداتوں میں شہری لاکھوں روپے نکدی موبائل فونز اور تلائی زیوراز سے محروف پی سی ایس کے ذریعے دو ہزار آٹھ سو چونٹیس نرسز کی بھرتی کا عمل مکمل ہو چکا گریڈ ایک سے پندرہ تک بھرتیاں اینٹی ایس کے ذریعے ہوں گی وزیراعظم کے ویجن کے مطابق شعبہ صحت میں انقالابی اقدامات کریں گے صوبائی وزیر صحت کا مہتمانہ اگلاس سے خطاب صوبائی ہیلتھ کانسل کی تشکیل نوک کی ہدایات صبح بھر کے بی ایچ ٹیوز کی کارکردری کی ریپورٹ بھی حاصل کر لی صوبائی وزیر بلدیات کا مائنس میر لاہور فارمولا لارڈ میر مباشر جاوید نظر انداز عبدالعلیم خان نے میکروپلیٹن کارپریشن کے افسران کا اگلاس مولا لیا تجاوزات کے خلاف آپریشن کہاں کہاں ہوا کتنی زمین با گزار کر آئی کتنے پلازے مسمار ہوئے وزیر بلدیات میں تفصیلات مانگ لی میرے بغیر ماتحت افسران کا اگلاس سمجھ سے بالاتر ہے میرے کا شکوہ اور اس ٹرین کے روپ پر سی سی ٹی بھی کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ سیف سی ٹی آثورٹی کی مدد سے کیمروں کی تنصیب ہوگی کیمروں سے سٹیبلنگ یارڈ اور ٹرین ڈیپو پر بھی نظر رکھی جائے گی ایک ہزار سے زائد کیمرے لگانے کی تجویز ٹھیکے داری نظام نامنظور پیرا میڈیکل سٹاف سراپا احتجاج سروسیز اسپتال میں میڈیکل سٹاف کی ہٹال کام چھوڑ دیا احتجاج کے وائس مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا تاخیر کرنے پر سو روپے فی فائل جرمانہ رقم ڈیم فنڈ میں جائے گی ڈی جی ایل ڈی اے نے افسران کے لیے سزا تجویز کر دی آمرہ عمران خان کی دوسرے روز بھی کھلی کے چہری لوگوں کے مسائل سنیں اڈیشنل ڈی جی کو ون ونڈو پر کاؤنٹر قائم کرنے کا حکم لاہور چیمبر آف کامرز کے الیکشن کی انتخابی مہم سندر ٹریڈ انڈسٹری اسوسییشن کا پیاف فاؤنڈر آلائنس کی حمایت کا اعلان صدر لاہور چیمبر آف کامرز تاہر جاوید ملک کہتے ہیں پیاف فاؤنڈر آلائنس ایک بار پھر کامیاب ہوگا تاجر برادی کی فلاح و بہبود کا کام جاری رہے گا علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نیشنل کالیج آف آرٹس میں سیمینار پرنسیپل این سی اے مرتضی جعفری ڈاکٹر رفت حسن اور جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید اقبال نے فکر اقبال پر روشنی ڈالی سابق اولمپین نوید عالم پاکستان ہاکی فیڈریشن کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں نہ کوئی انکوائری ہوئی نہ شوکاؤز مجھے غیر قانونی طور پر برطرف کر دیا گیا سیکریٹری پی اے چیف کو رات پونے گیارہ بجے یاد آیا کہ کسی کو نکالنا ہے یہ دو بڑوں کی لڑائی نہیں ہاکی کی عزت کی بہاری کا سوال ہے کل دن انشاءاللہ بہت زبردست میچ ہونے دارہا ہے انڈیا اور پاکستان کا میں امید کرتا ہوں پاکستان لارڈز کی یادوں کو تازہ کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی نصیب میں مقدم میں جیت ہوگی ایشیا کپ نے پاکستان اور ہندوستان کا مقابلہ ہو رہا ہے مجھے یقین ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ یہ میچ یقیناً جیتے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ اور ایشیا کپ کا محاذ ریوائی تھی ہری پاکستان اور بھارت آج پھر ٹکرائیں گے پنکار برادری نے ویڈیو پیغامات کے ذریعے نیک خواہشات کا اظہار کر دیا موسیقی